بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایسگر علی ایڈیوکیشن پلس کپیوٹر کالج کی جانب سے جاوا سکرپ پروگرامنگ لینگویج کے لیکچر نمبر سکس کے ساتھ حاضر ہوں آج کے اس لیکچر میں ہم کمپیرزن اپریٹر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کمپیرزن کا مطلب کمپیر کرنا دو ویلیو کو کمپیر کرنا اور ان میں سے کوئی ویلیو دوسرے سے بڑھی ہے اس کے برابر ہے یا اس سے چھوٹی ہے انہیں ہم کمپیرزن اپریٹرز کہتے ہیں جو ہم اپریٹرز یوز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ایکول سائن کا اپریٹر ہے اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اے اور بی دو ویریابل ہیں اے کی ویلیو جو ہے وہ ٹین اور بی کی ویلیو جو ہے وہ ٹونٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اے اور بی آپس میں ایکول نہیں ہیں یہ فرسٹ کرڈیشن فالس ہوگی یہ اے ایکول بی یہ فالس ہے اس کا مطلب یہ فالس ہے اور اس کے بعد یہ ناٹ ایکول کا اپریٹر ہے اس میں چونکہ دونوں ویلیوز اے اور بی آپس میں ایکول نہیں ہیں تو یقینا یہ اے اور بی آپس میں ایکول کا مطلب ہے یہ ویلیو ٹرو ہے اس طرح سے اے جو ہے وہ ٹین میں بھی ٹونٹی ہے اے گریٹر دن بھی نہیں ہے اس لئے یہ بھی فالس ہے ویلیو سیم اس طرح اے لیس دن بھی یس اے جو ہے وہ ویلیو میں چھوٹا بھی سے تو وہ ٹو ہے اب کنڈیشن یہاں پر ٹو ہے اب آگے آگے یہ تھے سنگل اپریٹر یہاں پہ یہاں پہ دو اپریٹرز آگئے گریٹر دن ایکول اب اس میں سے دونوں چیزیں چیک کروں گی اے ٹین ہے اور بی ٹونٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اے جو ہے گریٹر نہیں ہے لیکن ایکول دیکھیں کہ ایکول بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں ویلیوز دونوں جو کڈیشنز ہیں یا دونوں جو اپریٹرز ہیں وہ ان کے مطابق یہ ٹرو نہیں ہے فالز ہے سیم آگے چلتے ہیں لیس دن ایکول ٹو اب یہ جو ہے ایکول تو نہیں ہے لیکن لیس دن ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک میں ویلیو کنڈیشن جو ہے ٹو ہو جائے تو ٹو ہوتے ہیں اس لئے یہ لیس دن ایکول ٹو کا مطلب ہے کہ یہ ٹو ہے اس کے بعد ہم ایک پروگرام کرتے ہیں یہی چیزے ہم پروگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک پروگرام ہے میں اس کو کمپائل کر کے رن ٹائم پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھنے میں بڑا پروگرام ہے لیکن بہت ہی آسان ہے اس کو میں پہلے پروگرام کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے پروگرام ہے اس میں ہم نے ویلیو ٹین اور ٹوانٹی دے دی یہ ایک اور ٹین بیک اور ٹوانٹی اب یہ ایک جیسے پچھلے پروگرام میں میں نے گائیڈ کیا تھا کہ یہ ایک بلک ہے اسی طرح کے باقی بلک ہوں گے فرق ہمیں پڑھتا ہے یہ جو اپریٹرز ہم یوز کرتے ہیں کڈیشنل اپریٹر آیا جو بھی اپریٹر آپ یوز کرتے ہیں ان سے فرق پڑھتا ہے اب پہلے آپ نے بلک میں ایکول ٹو بی لکھا جو کہ ایکول نہیں ہے تو کنڈیشن فالز ہے اے ٹین ہے بی ٹوانٹی ہے میں اس کو تھوڑا سے زون بھی کر دیتا ہوں اے ٹین ہے بی ٹوانٹی ہے اس کا مطلب ہے پہلی کنڈیشن آپ کی فالز آئی اس کے بعد نیکس پہ چلتے ہیں نیکس بلک پہ اے لیس دن بی اے سمال ہے اور بی کی ویلیو زیادہ ہے اے کی کم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کنڈیشن ٹو ہے ہم نیکس آئٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ویلیو ٹو ہے اب ہم آتے ہیں تھرڈ بلک پہ یہاں پہ آکے ہم دیکھتے ہیں کہ اے جو ہے اس کی ویلیو اے گریٹر دن بی اس میں اے گریٹر دن بی نہیں ہے چونکہ اے ٹین ہے بی ٹونٹی ہے تو یہ فالز ہوگی یہ آپ کے تھرڈ جو آپ کی ویلیو ہے یہ جو رزارٹ ہے وہ فالز ہے اس کے بعد ہم اے ناٹ ایکول ٹو بی اے جو ہے وہ بی کے ایکول نہیں ہے اے ٹین ہے بی ٹونٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ اے جو ہے یہ کنڈیشن فالز ہے یہ ٹو نہیں ہے تو یہ کنڈیشن سوری یہ کنڈیشن ٹرو ہے کیونکہ اے اس میں پوچھا گئے کہ اے ناٹ ایکول ٹو بی اے یہ بی کے ایکول نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کنڈیشن ٹرو ہے کیونکہ اے اور بی دونوں میں فرق ہے اے ٹونٹی ہے اے ٹین ہے بی ٹونٹی ہے تو اے ٹونٹی ہے یہ جو کنڈیشن ہے یہاں پہ یہ ٹرو ہے کیونکہ اس میں جو لکھا ہے کہ اے بی کے برابر نہیں ہے تو وہ 2 ہے تو اس لئے یہ condition ہماری 2 ہوگی اب next چلتے ہیں اس میں a greater than equal to b a نہ تو greater ہے نہ ہی یہ equal ہے کیونکہ a جو ہے 10 ہے یہ less than equal to میں تو ٹھیک ہے لیکن greater than equal to میں نہیں ٹھیک ہے کیونکہ equal تو ہے ہی نہیں اور greater بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب پہل یہ ہماری condition فالس ہے اب آخری block میں چلتے ہیں اس میں less than equal to a equal تو نہیں ہے لیکن less than ہے دونوں میں سے کوئی ایک operator بھی صحیح ہو تو اس کا مطلب ہے ہماری پوری جو condition ہے true ہے تو اس میں a جو کہ 10 ہے b 20 ہے a جو ہے b سے less than ہے اس لئے یہ end والا جو ہمارا ہماری condition ہے یہ true ہے اور نیچے جو ہے یا آپ as usual عام کوئی بھی statement دیکھ سکتے ہیں جو آپ یہ چیک کرنے کے لئے کہ ہمارا اس بلار کے باہر بھی کچھ چیز print ہوتی ہے یا نہیں اس لئے ہم نے کوئی test لیکھ دیا اب values change کر کے دیکھ لیں اگر میں یہاں پہ a کو 30 دے دیتا ہوں اور اب دیکھتے ہیں تو سارا ہمارا اولٹو جگہ پہلے یہ true تھی condition یہ تو پہلے کوئی false تھی کیونکہ یہ equal نہیں ہے دونوں a اور b equal نہیں ہے یہ false تھی second ہماری جو ہے یہ true تھی کیونکہ اس وقت a 10 تھا b 20 تھا اور a less than b ہے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ condition true تھی اس وقت لیکن اب false ہوگی next میں a جو ہے وہ greater than b yes اب پہلے نہیں تھا اب ہے اب a 30 ہو گیا اور b 20 ہے اس کا مطلب ہے کہ a جو ہے greater than b ہے تو یہ true ہوگی یہ condition اسی طریقے سے a not equal to b yes یہ true ہے a b کی equal نہیں ہے ابھی بھی نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا تو یہ true ہے condition کیونکہ یہ ہمارے جنہا condition کے مطابق a b کے برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ condition true ہے اس کے بعد a greater than b yes a equal نہیں ہے equal کر بھی آگے تو نہیں ہے لیکن greater than ہے اس کا مطلب ہے کہ a جو ہے greater than b یہ condition true ہے ہماری اس کے بعد a less than b last time پہلے value change کرنے سے پہلے یہ condition true تھی اور یہ false تھی اب یہ condition false ہوگی اے نا تو b کے برابر ہے نہ ہی اس سے less ہے اب یہ 30 ہو چکا ہے زیادہ ہو چکے value تو یہ false ہوگی امید ہے اس طریقے سے اگر آپ values change کر کے خود کر کے دیکھے پروگرام آپ کو سمجھ لگے گی اور یہ بلکل آسان سی mathematical calculations ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ایک بلوگ کی آپ ہے software engineering میں بھی اور web development بھی تو اسے بہت بہت کر کے دیکھیں اگر next lecture تک کے لئے مجھے اجازت دیں خدا حافظ